بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج مجھے ایک اور ویڈیو ڈالنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگرچہ میں ایک انٹرویو ڈال چکا ہوں اپنے تمام ویورز کے لیے آج میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ سے خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان کا ایک انقلابی ایجنڈا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے پاکستان میں بہت انقلابی تبدیلیاں عمران خان نے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے بنیادی طور پر یہ فیصلہ تو اسی دن کر لیا جس دن وزیراعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا پارلیمنٹ سے اور اس دن پرائم نیسٹر کی سیاست کا رخ بدل گیا سیاست کے انداز بدل گئے آپ نے دیکھا مسلسل جیت اور مسلسل پرائم نیسٹر عمران خان نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید اور کے علاوہ قوم سے خطاب کیا اب عملی طور پر پرائم نیسٹر عمران خان بہت اہم اقدامات اٹھانے والے ہیں ان کی میں تفصیلات بھی آپ کو شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو پرائم نیسٹر نے آٹھ سے نو رکنی کمیٹی بنائی جس میں کچھ سینئر وزراء بھی شامل ہیں کچھ پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور وزیراعظم عمران خان روزانہ کی بنیاد پر ان سے ملاقات کر رہے ہیں یہ سیکرٹ معاملات ہیں روزانہ کی بنیاد پر پرائم نیسٹر عمران خان کمیٹی سے بریفنگ لے رہے ہیں اور کمیٹی کے ذمہ کچھ اہم ذمہ داریاں سوپ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ملک کا بنیادی جو نظام ہے وہ اب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگلے جو ٹھائی سال ہیں وہ صرف پرفارمز کے سال نہیں ہوگے بلکہ وہ اصل تبدیلی کے سال ہوں گے جس میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے وزراء کی اور پارٹی کی مشترکہ کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی گراؤنڈ سے دیکھ رہی ہے چیزیں کہاں کہاں خراب ہیں اور اوپر ٹاپ لیول تک دیکھ رہی ہے اور کمیٹی مزید ایک ہفتہ بیٹھے گی اور پرائم نیسٹر کو رپورٹ پیش کرے گی اور پرائم نیسٹر خود بھی اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر اب بیروکریسی جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کی اب شامت آنے والی ہے ساری بیروکریسی نہیں ٹاپ کے تمام سیکٹری نہیں بدلیں گے لیکن کم از کم میری اطلاعات کے مطابق دس سے بارہ بیروکریٹس بدل رہے ہیں اور کچھ کے خلاف کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے ایسے لوگ جنہوں نے نظام میں ہرڈل پیدا کی خرابیاں پیدا کی پرائم نیسٹر کے پاس ان تمام کے شواہد پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظام حکومت چلاتی ہے یہ سیاسی ایک طرف وزراء ہوتے ہیں اور دوسری طرف عالی بیروکریسی ہوتی ہے سیول بیروکریسی اور جس جس بیروکریٹ نے جو جو خرابیاں پیدا کی اب ایک تو انقلابی اصلاحاتی ایجنڈے کی طرف پرائم نیسٹر آ رہے ہیں اور چار بڑے سٹیپ اٹھانے والے ہیں ایک تو سب سے پہلے اپنی سیاسی ٹیم میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں پرائم نیسٹر کی طرف سے میری بہت ہی امپورٹنٹ ذرائع سے میں بتا رہا ہوں کہ وزراء کی ٹیم جو ہیں اس میں بھی بہت ہی تیزی سے تبدیلی لائی جا رہی ہے اور کچھ وزراء گھر جائیں گے کچھ وزراء کے محکمے تبدیل ہوں گے اور کچھ اس میں ایڈیشن ہوگا نئے وزراء آ رہے ہیں اور ایک تو یہ کہ وزراء کی کلمدان تبدیل ہوں گے اور اب وزراء کو پرفارم کرنا پڑے گا اگلے دھائی سال صرف وہ صرف پرفارمز کے سال ہے اور صرف پرفارمز روایتی نہیں پرائم میسٹر پہلے تو ڈیفنسیف تھے پی ڈی ایم سے نبڑنے کے لیے اپوزیسن سے نبڑنے کے لیے پہلے پرائم میسٹر اور کام کریں کا فارمولا تھا اب پرائم میسٹر کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ اب ہم کام کر کے دکھائیں گے ایک تو بیروکریسی کی میں بتا رہا ہوں ایک تو سیاسی ٹیم میں تبدیلی پہلا ایجنڈا ہوگا اور اس کے بعد پھر بیروکریسی میں تبدیلی یعنی وفاقی سیکرٹیز جو ہے ان کو ایک تو تیزی سے ہٹایا جائے گا اور کچھ کو بالکل جو جیسے او ایس ڈی بناتے ہیں ان کو بیٹھا انہیں کہا جائے گا کہ بیٹھیں اور آپ ارام کریں آپ کا ارادہ نہیں ہے کام کا جو ڈیلیور کرنے والے بیروکریس ہیں ان کو آگے لیا جائے گا جو اچھی بیروکریسی ہے جو امام کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ان کا ازالہ کرنا چاہتی ہے جو امام کے لیے ریلیور کرنے کے منصوبے رکھتی ہے ارادہ رکھتی ہے اور انہوں نے اب تک کیا بھی وہ بیروکریٹس آگے آئیں گے اور وہ وزیراعظم عمران خان کی ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں اچھے بیروکریٹس کے لیے بہت ہی گنجائش ہوگی اور جو جن کی شکایت ہیں یا جنہوں نے بیٹھ گورننس دکھائی اب ان کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے تیسرا اصلاحاتی جنڈا تمام ڈیولپمنٹ کے جو تیزی سے وہ آگے لا رہے ہیں اور ان منصوبوں کو فوری طور پر پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے اب تاس دے دیا ہے اب امام کو واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی ایک تو یہ کہ تمام منصوبے جو ہیں ان کا اب ٹارگٹ مقرر کیا جائے گا اور انہیں ویڈن ٹائم ہر صورت میں اب منصوبے پایا تکمیل تک پہنچنے ہوں گے یا ان کو پہنچانا ہوگا چونکہ ٹیم بدلیں گے جب تو اصلاحاتی ایجنڈے کے مطابق جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے ان کو پریفرنس دی جائے گی جس میں خاص طور پر ریفارمز میں ایسے ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں ان کے حوالے سے فوری طور پر فیصلی لیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوجھ بن رہے ہیں حکومت کے اوپر ادارے ان کے حوالے سے بھی فوری طور پر فیصلی لیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ایجنڈا ہے پریفرنسٹر کا وہ ہے مہنگائی اب مہنگائی کے خلاف مہنگائی کم کرنے کے لیے یعنی پریفرنسٹر عمران خان نے ایک پراپرلی جو کمیٹی ہے اس کو کہا ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ واقعتاً ایک نظر آئے کہ فوری طور پر نیچے آگئی ہے اس میں جو گران فروش اور زخیران دوز ہیں ان کے خلاف چونکہ بیروکریسی ہرڈل تھی وہ کاروائی نہیں ہونے دے رہی تھی اب باقاعدہ طور پر مہنگائی کے خاتمے کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے جو ایک دامات اٹھائے جا رہے ہیں پریفرنسٹر اب اس ایجنڈے پہ آ رہے ہیں عوامی ریلیف کے جو پروگرامز ہیں یہ بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہیں کہ عوام کو مہنگائی کم کریں اور عوام کو ریلیف فرام کریں جیسے احساس پروگرام کے تحت بہت سارے منصوبے شروع ہو رہے ہیں اسی طرح کچھ منصوبے جو ہیں وہ دیگر فلاہی منصوبے جو ہیں وہ احساس کی علاوہ بھی ایسے ادارے ہیں جن سے عوام کو ریلیف فرام کیا جائے گا عوام کو مراد دی جائیں گی محنت کشم مزدور طبقہ جو ہے ان کو خاص طور پر مراد ملے گی اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ فوری طور پر آگے آ رہے ہیں پرائم میریسٹر عمران خان اس کو بڑھا رہے ہیں اسلاحاتی جنڈہ جو چار پانچ جو بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں اس میں پرڈکشن بڑھ رہی ہے کرونا کے دنوں میں چونکہ کرائسز ہیں کرونا کے اور اس کے پیشن اس کو پیشن نظر رکھتے ہوئے اس کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے پرائم میریسٹر عمران خان بڑے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں تھنگ ٹینک بیٹھا ہوا ہے تھنگ ٹینک رپورٹ دینے والا ہے اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر یہ پرائم میریسٹر عمران خان میٹنگ چیئر کر رہے ہیں نو اس میں منسٹرز ہیں چار پانچ چھ منسٹرز ہیں اور باقی دو سے تین بڑے پارٹی کے رینما ہے اور پرائم میریسٹر عمران خان خود اس کو چیئر کر رہے ہیں اور یہ شروع ہوگا اپنی ٹیم سے پھر اس کے بعد بیروکریسی پھر اس کے بعد اسلاحاتی جنڈے کی طرف آئیں گے پرائم میریسٹر مہنگائی کا خاتمہ اور نظام بدل رہا ہے جب میں نظام بدلنے کی بات کر رہا ہوں تو پھر ہر چیز بدل رہے ہیں میری اس بات کو درہ توجہ سے سنیں گا ہر چیز بدل رہے ہیں اب اندازہ حکمرانی پرائم میریسٹر عمران خان کے اگریسیو ہوں گے جو پرفارم کرے گا وہ رہے گا جو پرفارم نہیں کرے گا پرائم میریسٹر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی گھر جاتا ہے کوئی پارٹی چھوڑتا ہے کوئی دوبارہ سے ادم اعتماد کی بات کرتا ہے تو پرائم میریسٹر کوئی پرواہ نہیں کریں گے پرائم میریسٹر یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اب جارہانہ انہیں اس کی طرف آ رہے ہیں اور اب صرف اور صرف عوام ان کے سامنے ہوں گے اور ڈیلیوری ہوگی کیونکہ دھائی سال میں جو کھویا اب بزید نقصان نہیں پرائم میریسٹر کرنا چاہتے اور اب سمجھ بھی گئے ہیں سارے سارا کچھ اصلاحاتی جنڈا تیار اس کے ساتھ ساتھ پرائم میریسٹر عمران خان کے سامنے وہ ادارے موجود ہیں وہ بیروکریٹس موجود ہیں صوبائی حکومتیں موجود ہیں تمام تر چیزیں پرائم میریسٹر کے سامنے ہیں فریشتے تیار ہو رہی ہیں فریشتوں کے مطابق ترجیحات تیہ کی جائیں گی اس کے بعد پھر پرائم میریسٹر عمران خان شروع ہو جائیں گے پھر کچھ نہیں دیکھیں گے اب تمام آورسیز سن لیں جو لوگ پرائم میریسٹر پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں اب باقاعدہ طور پر آپ کو نیاب کیسز بھی کہیں انجام تک پہنچاتے نظر آئیں گے پہنچتے نظر آئیں گے اب کوئی بیروکریسی اپوزیسن کے ساتھ بھی جو ہینڈشیک تھا اور ان کی خدمت ہے ایڈوکیشن کا ہیلتھ کا اس کے علاوہ ایمپورٹ ایکسپورٹ معاشی ایجنڈا ریلیف کا ایجنڈا عوام کی روزگار کا ایجنڈا گھروں کو پچاس لاکھ گھروں کی فرامی کا ایجنڈا گرین گرین پاکستان اس کے ساتھ تھا جو قبضہ مافیہ ہے اس کے خلاف کاروائی اور ساتھ ہی جو جالی سسائیٹیز ہیں ان کے خلاف کاروائی یہ تمام طرح اب آپ کو گراؤنڈ نظر آئے گی یہ وزیراعظم عمران خان اب مشن لے کے اب اگلی حکومت میں جو جو نئی حکومت یعنی انہیں ملی ہے یعنی اعتماد کے ووٹ کے بعد اب پرائم نسٹر عمران خان نئے وزیراعظم ملیں گے آپ کو اور یہ ہاپ ہے اس کے اندر مجھے تو ہاپ نظر آ رہی ہے مرحل عمام کی بہتری ہونی چاہیے اب ہر کسی کے وازتی کے ڈیلیور ہونا چاہیے تو پرائم نسٹر عمران خان اب سرویس ڈیلیوری کی طرف آ رہے ہیں ٹکہ خان ثانی کو اجازت آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیں گے کون کون وزیراعظم بدل رہا ہے شاید میرے پاس کچھ تفصیلات آ رہی ہیں آپ کو ضرور کل بتائیں گے اللہ نگے بان